شادیوں میں مت گناہ نہ دان کر خانہ بربادی کا مت سامان کر تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ سب سے زیادہ بھلائی کرنے والا ہے اور اپنی عزواج کے ساتھ میں تم سب سے زیادہ بھلائی کرنے والا ہوں مرد خوش توقعی حسن اخلاق اور عورت کی خواہشات کی پیروی میں اس حد تک بھی بے تقلف نہ ہو جائے کہ عورت کے اخلاق خراب ہو جائے بلکہ جب کوئی خلاف شریعت اور خلاف مروت کام دیکھے تو اپنی غیرت کا اظہار کرے حضرت سیدہ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے اللہ کی قسم جو شکویس حال میں صوبوں کرے عورت کی خواہشات میں اس کا فرما بردار ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اوندھے مجھنہ میں ڈالے گا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاروذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے اس کے دس گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے دس درجات بلند فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے پیارے اور بٹھے بٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ اسلام اور شادی اس کی مختلف قسطیں آپ مدنی چینل پر دیکھ چکے اور اس سے پہلے آپ نے پچھلے سلسلوں کی جھلکیا بھی ملہائزہ فرمالی ہوں گی ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ پروہر کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے جو اخلاقی اور شرعی تقاضے ہیں اس پر انشاءاللہ ہم مزید بیان سنیں گے عورت کے ساتھ مرد کا جو سلوک و بڑھتا ہو وہ بھی عین شریعت اور اسلام کے مطابق ہونا چاہیے حتیٰ کہ عورت کی طرف سے انہیں بیوی کی طرف سے جو عذیت تکلیف پہنچ رہی ہے اس تکلیف پر بھی یہ شفقت و مہربانی کے ساتھ تصبر و تحمل کا مظاہرہ کرے اسلام اور ہمارا دین یہ اعتدال کو پسند فرماتا ہے میان عربی کو پسند فرماتا ہے اتنا خوش طبعی ہر وقت نہیں ہونی چاہیے مسکرات ہونی چاہیے مسکرات کا ہونا چہرے پر اور ہنسی مزاق کا بار بار ہونا اس میں بہت پرک ہے مسکرات چہرے پر ہو نورمالی طور پر اور عام روٹین کی بات کرو اور مزاق مسکری خوش طبعی کے حوالے سے اس کا دل خوش کھنے اس میں نیت یہ کرے کہ میں بچوں کی امی کی دل جوئی کر رہا ہوں اس کی دل آزاری سے بچے ایسے کلیمات سے بچے کہ اس کو عذیت ہے مسکرات کے طور پر اگر کسی شوہر کی بچوں کی امی کا رنگ کالا ہے اب اس کو کالی حالا کہ کالی ہے مگر کالی کو کالی بولو گے تو حراب تو لگے گا نا یا عذیت پوچینا مچاری بھینگی ہے وہ بھینگی اب آپ مزاق میں بولو گے نا بھینگی اس کو خراب لگے گا اچھا موٹی ہے وزن زیادہ ہے وہ موٹی اب موٹی کو موٹا بولو گے تو یہ تو ویسے تکلیف دے یا ویسے ہی موٹا پے گی اس کو تکلیف وزن کی تکلیف نہ پھر آپ کی زبان کی تکلیف تو یہ ساری تکلیف جو اس کو دے رہے تو اب یہ مزاق میں بھی اگر آپ یہ کریں گے نا تو اس کی دلازاری ہوگی تو اول تو وہ مزاق میں کرے جسے دلازاری ہو بلہ اجازت شریح دلازاری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام بلکہ خوشش کرے کہ دل جوئی کرے دل جوئی والے معاملات رکھے تو اس میں ہر بطر مزاق مسکری بھی نہیں ہوتی دل جوئی والے معاملات میں تو بہت اور بہت سارے پہل ہوئے ایک واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں بیوی کی دل جوئی والا ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ کے مطالعہ امام غزالی نقل فرماتے ہیں کہ ان کا رشتہ تے ہو گیا اب جو رخصتی کا وقت آیا نا تو اتفاق کہلے یا جو بھی اس کو آپ نام دے دیں عورت کو چیچک نکل آئے چہرے پر اور وہ ہوگئے بدصورت اب اس کے گھر والوں کو تشویش ہوئے کہ اتنا نیک اور اچھا رشتہ ملا اب یہ چیچک نکل آئے تو یہ تو تکلیف ہو گئے رہے ان کو پریشانی ہو گئے کہ رشتہ کیسے رہے گا اب یہاں ان کو اطلاع ملی یہ جو شہر بزرگ تھے وہ نابینا ہو گئے ان کیا تو تورہ گھر والوں کو یہ تسلیوی گیا چلو لڑکی کو چیچک نکلی یہ نابینا ہو گئے اب نابینا کو کیا چہرے کے رنگ سے مطلب کہ رخصتی ہو گئی گھر بسا چلا بیس سال تقریبا کم ہو بیش بیس سال کا گھر چلا بیس سال کے بعد عورت کا انتقال ہو گیا یہاں عورت کا انتقال ہو آ وہاں حضرت کو دیکھ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت کو تو نظر آ رہا ہے حضرت دیکھ رہے ہیں نیو سنجھے تھے کہ ان کا نابینا پن دور ہو گیا تو لوگوں کو بڑی حیرت حضرت مصلہ کیا تھا عورت جب آئی تو آپ کا نابینا پن ظاہر ہوا جب عورت چلی گئے تو نابینا پن دور ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جب اس کو چیچک نکلی مجھے پتہ چل گیا تھا میں نابینا تھا نہیں میں نے اپنے نابینا ہونے کا انداز رکھا تاکہ اس کو عذیت نہ پہنچے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں جب چلی گئے تو ختم ہو گئے بعد جیسا تھا ویسا ہی ہوں بیس سال تک گھر کے اندر خود کو نابینا رکھا صرف بیوی کی دین جوئی کے لئے یہ کھالی کھالی ہم لوگ باتیں کرتے ہیں عورت کی دین جوئی واقعی اس کا دین بہت چھوٹا ہوتا ہے ٹوٹ بھی بہت جلدی جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جب تک ہم ہو دیکھیں تو اس کی ایک اہمیت ہے اب یہ دین جوئی میں نے بات کی تو مزاگ مسکی جائے بات ہے تو گھٹیا پن نہ ہو مزاگ مسکری میں گھٹیا پنہ باوکار انداز پر رہے نمازوں کی اور دیگر چیزوں کی پابندی کرے شریعت کی پابندی کرے اور جب شہر خود ایک باوکار انداز سے گھر میں رہے گا تو اس کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بھی اتنا زیادہ گھٹیا پن والا انداز نہیں آئے گا اسی بہت تکلیف ہی نہیں آئے گی کہ اس کی عزت میں دس درازی ہو جائے تو یہ بہت ہی سنبھل کے بات کرنی پڑتی ہے دل ٹوٹنے کے تو باپ رے باپ بہت واقعیت ہوتا ہے میرا تو مشورہ بچوں کے ابوک کے ساتھ یہی ہے بچوں کے امی کو بھی میں یہی مشورہ دوں گا کہ برائے کرم ایک دستے سے معافی مانگنے کا سسلہ منقطع مت لیجے کب کس کی آنکھ بند ہو جائے کچھ نہیں پتا نہ جانے کس کے دل دکھا گا بیڑ جائیں بچوں سے معافیاں مانگتے رہے اور میرا تو مشورہ ہے کہ جب بچے بالک ہو جائنا تو باپ کو چاہیے کہ ماں کو بھی چاہیے فوراں بالک بچوں سے تو فوراں معافی اور حق تلافی وغیرہ جو بھی ہوئی ہو ان کی نابالیگی کے دور میں معافی تلافی کروا لیں تاکہ یہ وبال قیامت کے روز کسی کے گل نہ عورتے گلے وبالو نہ مرتے گلے میں وبالو نہ اولاد کے یہ ماں باپ کا وبالو یہ میرے آپ کو ناقص مشور ہیں جو امید کرتا ہوں کہ قرآن و حدیث اور شریعت کے مطابق شاید آپ کو یہ لگیں گے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجائیں نبی جیل امین صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسا جیسے آپ نے عورت کی طرف سے زیادتی وغیرہ ہو تو صبر کرنے کے متعلق واقعات بتائیں ایسی صورت میں اگر بلفرد وہ غصہ وغیرہ کر رہا ہے یا انتقامی کاروائی کر رہا ہے تو عورت ریپلائی میں مطلب بعضوں کا کہتی نہیں ہے مگر اس طرح کا چہرہ بنا لیتی ہے کہ جیسے اور اسے غصہ آتا ہے اور پھر وہ کئی مطلب بعضوں کا جیسے آپ نے فرما غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے مگر جو عورت ہوتی ہے وہ ابھی تک اپنا جو اس نے کہا ہوتا ہے وہ ابھی تک اس کو جیسے رکھتا ہے اس نے ماف نہیں کیا ہے بات ماف کرنے نہ کرنے کی تو اپنی جگہ پر ہے دیکھیں دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں جب سر دیوان سے ٹکراتا ہے تو نشان ہو جاتا ہے یہ نشان جاتے جاتے جاتا ہے تکلیف دور ہوتے 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 تو بعض اوقات اس طرح کے کلمات یا جملے کہہ دیے جاتے ہیں جو واقعی دل میں بڑا گہرہ زخم کر دیتے ہیں تو وہ یہ ایک چیز ہوتی ہے جو عطسان کے واقعی بس میں نہیں ہوتی درگزر بھی کر چکا ہوتا ہے دلی توبہ ماہ بھی کر چکا ہوتا ہے لیکن بات دل سے نکالنا شاید اس کے بس میں نہیں ہوتا ایسے ہوتے ہیں تو بعض اوقات شہور جو ہے نا یہ ایسے گھٹیا اور انتیائی جیسے کہ وہ غیر اخلاقی جملے بک دیتا ہے کہ اس کے دل سے وہ باتیں جاتی نہیں ہیں یعنی یوں سمجھے بعض اوقات شہور نظروں سے گر جاتا ہے بیوی جائے ایسی گھٹیا بات کرتا ہے اور بعض اوقات بیوی ایسی گھٹیا بات کر دیتی کہ وہ اس کی نظروں سے جیسے گر سی جاتی ہے تو یہ بہت احتیاط کرنی پر زبان سے بڑی بربادیوں کی ہیں تو بعض اوقات میچر میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات غصہ تھوڑا دیر سے جاتا ہے موڑ باہل ہوتے ہوتے ہوتا ہے پھر دیکھیں نایر اگر واقتی اگر شہور نے زیادتی کی ہے تو اب یہ صرف اسی احسی کا انتظار نہ کرے کہ یہ زخم برتے برتے بھرے گا کوئی دو چند دوائیں ہوایا خود بھی کرے خوش کرنے کی کوشش کرے راضی کرنے کی کوشش بھی تو کرے جو بھی جائز طریقہ ہو اللہ کی رضا کو سامنے رکھے اور جائز طریقے سے کوئی اس کو خوش کرنے کا کر انتظام کر سکتا ہے تو وہ بھی کرے کہ دونوں کا ایک دوسرے دواستہ پڑتا ہے شہور کو جیسے ہوا کہ میں نے زیادتی کی ہے اور پشے مان بھی ہوا اس نے اس کے مافی مانگ لی رضا والے کام مت اس کو خوش کرنے جو شریعت کے مدد پھر مگر عورت کی طرح سے اس کو ریپلائی نہیں ملنے اور وہ مطلب اس کو چاہیے کہ ریپلائی پوزیش مطلب اگر وہ زیادہ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حکمت عملی میں دونوں کو آپ سب کو بیان کرو کہ جب کوئی غلطی بہ مافی مانگے نہ اس کو زیادہ کھینچو مت اس سے پہلے کہ وہ زیادہ کھینچنے سے آپ اس کی نظروں سے گر جاؤ گے کہ میں یار اتنا لجا رہا ہوں اتنا گیر رہا ہوں میں اتنی مافی مانگا رہا ہوں ماف کر دینا چاہیے میرا معاشورہ یہ ہے ماف کر دینا چاہیے اور پھر اس کو دل سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے ہم اللہ کے بندوں کی غلطیوں کو خلوص دل سے ماف کریں ہم یہ دیکھئے کہ ہم دن رات کتنی غلطیاں کرتے ہیں اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم رحم کرم و مافی کے طالب رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے درگزر فرماتا ہے اللہ ہم سے درگزر فرماتا ہے ہمیں بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ درگزر کرنا چاہیے اگر اس طرح بیوی بچوں کی امی اپنا مو چڑھا کر رکھے گی اپنے گصے کو قائم رکھے گی تو پھر اس کا اپنا بھی ضبط اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو سکتا ہے کیونکہ اب اس کو گھر میں دل ہی نہیں لگے گا وہ بار بار آئے گا دیکھے گا کہ اس کا مطلب تروز کی طرح موئی بھلا ہوا ہے تو اب یہ دوس نہیں ہے اس سے آپ اپنا گھر تباہ کرو گے آپ یہ نہ سوچو کہ یہ اور مزید نرمہ ہوگا بہت نہیں جھکے گا اگر عورت کے نیچر میں مرد کو جھکانا ہے تو یہ عورت ہی اچھی نہیں ہے یہ نیچر ہی اچھی نہیں ہے اس کی فطرت اچھی نہیں ہے یہ عورت اچھی نہیں ہے یہ صدی سی بات ہے یہ عورت اچھی نہیں ہے اس کا نیچر اچھا نہیں ہے اگر اس کو اس نے کوئی چیزی سمجھا کر بھیجا بھی تو اس کا سمجھانے والا بھی اچھا نہیں ہے اب بڑے سے غلطی ہو جاتی ہے تو جب بڑے سے غلطی ہونا تو چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں سے درگزر کریں اور ان کی غلطیوں کو مطلب کہ سرفے نظر کریں اور اگر اس طرح یہ مو چڑا کر رکھیں گی نا تو پھر وہ اس کو اس کے بھی دین بن جائے گا بچھوڑو تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ نہ کر اگر اسے چھوڑ دیا میری اپنی اسلامی بھینوں کو میں سمجھا رہا ہوں جو میرے گھر پر بیٹی میری اسلامی بھین ہے میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر چھوڑ دیا تو پھر پھلے تمہیں سا مو لے کر وصال پر تک بیٹھی رہے نا تو ایسا نہ کریں وہ دوسرا گھر بسا لے گا پھر کیا کرو گے آپ بلو گے میں دوسرا گھر بسا لوں گے بچے کہا جائیں گے ایسا نہیں کریں تو دونوں سے جب بھی غلطی ہو تو دونوں ایک دوسرے سے معافی مانگیں اچھی طریقے سے معافی مانگیں اور فور اندر گزر کریں اس کی بڑی فضیلت ہے کہ جس کو گصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے اور اس کی مضمت ہے شریعت میں کہ جس کو گصہ جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے ایسا نہ کریں گھر ٹوٹنے سے بچائیے یہ گھر ٹوٹتا ہے نا خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں نسلوں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں اور گناہوں کے درواز نہیں گناہوں کا پھاٹک کھلتا ہے بہت گیبتیں چکلیاں تومتیں ہوتی ہیں اللہ کی پنہ اللہ کی پنہ ہم سب کو گناہوں سے محفظ فرمائے اور ایک دوسرے سے درگزر کرتے رہنے کے توفیق عطا فرمائے آمین بجائے ہنن بجیل امین صل اللہ علیہ وسلم صلو علیہ الحبیب صل اللہ علیہ وسلم اس طرح کے سلسلے میں ہم بیٹھتے ہیں یا مدنی چینل پر اس طرح کے سلسلے دیکھتے ہیں تو ہماری باطنی امراض کی اصلاح ہوتی ہے گھر کے معاملات مگر یہ وقتی طور پر تو ہو جاتی یہ مستقل طور پر کس طرح رہے جیسے آج یہ سلسلے بیٹھ کے کافی ہمیں اپنی مطلب جو خامیہ وہ محسوس ہو رہے کہ انشاءاللہ اس طرح کریں گے مگر یہ آردی طور پر ہوتی ہیں مستقل یہ کس طرح رہے ہمیں عادت ہے اس کو تربیت اور کوششوں کے ساتھ تبدیل کیا جاتا ہے ہم تھوڑی سی جیسے کہ آپ تھوڑی بہت کوشش کرتے ہیں اس کے بعد ہم کوشش کھانا بند کر دیتے ہیں آپ سائکہ چلاتے ہیں تو پینڈل مارتے رہیں گے ویل چلتا رہے گا اب آپ نے پینڈل مانا چھوڑ دیا تو تھوڑی ایسے تک ویل چلتا رہے گا پھر روک جائے گی گاڑی تو آپ ہی نے پاؤں مانا بند کر دیا تو کیا ہو سکتا ہے تیرا کی اس وقت تک پانی میں تیرتا رہتا جاتا ہاتھ پیر مارتا رہتا ہے اس نے ہاتھ پیر مانا چھوڑ دیا یہ ڈوبنا پیرو ہو جائے گا میں تیرتا تھا لیکن آپ میں ڈوب رہا ہوں تو آپ نے ہاتھ پیر مانے چھوڑ دیا تو جو جس طرح کے بیانات اور جس طرح کے ماحول میں آپ کو لگتا ہے کہ مجھ میں مصوت تبدیلی آ رہی ہے تو ایسے بیانات اور ایسے ماحول کو کنٹینیو کریں جس طرح آپ روز نہتے ہیں اب نانہ چھوڑ دیں ایک مرتبہ نانے سے آدمی اس وقت تو دھول جاتا ہے لیکن باہر جاتا تو پھر مٹی دعا لگتا ہے پھر ناتا ہے تو بار بار ناتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہوتا رہے گا باقی ماحول ایسا ہی ہے کہ سنتے ہیں اور پھر دل فر فر غافل بھی ہو جاتا ہے ماحول تبدیل ہوتا ہے تو اسے کیفیت اور ذہن اور قلب تبدیل ہوتے ہیں یہ بھی نیچر ہے تو اس کے لئے اپنے آپ کو اس ماحول کے ساتھ بابستہ رکھیں انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا بیانات سنتے رہیں بیانات سننے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے بیانات سنتے رہیں رشتی ماہ میں آئیں وقت پر آئیں ہفتہ وار رشتی ماہ میں پورا بیان سنیں پھر ذکر اور دعا میں شرکت کریں یقین مانے یہ ہفتہ وار انداز ہے مدسط المدینہ بالیگان میں جب ہم روز جاتے ہیں یہ یومیاں انداز ہے ہمارا اس طرح ہر ماہ تین دن مدنی کافلوں میں سفر کرتے ہیں یہ ایک ہمارا مانہ انداز ہے اس طرح کے بعض دعوت اسلامی کے مدنی کام ایسے جن میں بہت اچھا بسا رہنا تو اس کی تبیتوں میں تبدیلی آتی ہے اور پھر ماحول سے اٹیج رہے گا تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے بھائی صاحب آپ کی بارکہ مارد یہ ہے کہ جب گھر میں اسلامی بھائی مدنی محول سے وابستہ ہونے کی خوشش کرتا ہے تو اس کو یہ تانے سننے کو ملتے ہیں کہ آپ تو بس مسجد اور اسی کی کام میں لگے رہتا ہے اور میرے کو فرصت ہی نہیں ہے آپ کو ملنے کے لیے میرے گھر والوں کے لیے ملنے کی فرصت نہیں ہے تو بھائی صاحب اس صورت میں اسلامی بھائی کو کس طرح گھر میں مدنی محول بنانا چاہیے اور اس کی جو شرارتیں ہوتی ہیں مثال کے طور پر کہ گھر میں ہم جوائنڈ رہتے ہیں مثال کے طور پر اس وقت ہم جوائنڈ ہیں ایک مثال ہے تو ہم جوائنڈ فیملی میں کس طرح رہتے ہوئے گھر میں مدنی محول بنائے اور مدنی محول بنانے کے حتاظ ساتھ اس طرح مدنی انامات پر عمل کرتے ہوئے مدنی کام کرنے میں مصروف ہو جائیں اس میں دو تین پہلو ہیں پہلہ میں گھر والوں سے بات کر دیتا ہوں ٹھیک ہے پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں گھر والوں سے بات میں یہ کروں گا کہ ان کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ یہ اس میں تو ابھی آپ نے مدنی کام لے گا تو کہا نہیں اگر یہ کہہ دے کہ میں بارہ ماہ کے مدنی کام لے میں زفر کر رہا ہوں تو آپ نے باپ کوئی طوفان آ جائے گا تو بی بی بچوں کا خیال نہیں ہے پھر جو بڑے بڑے ہوتے ہیں پھر یہ ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں جہالت پہ ہوں نہیں اللہ نے یہ تھوڑی فرمایا ہے اللہ نے یہ فرمایا ہے قرآن یوں تھوڑی کہتا ہے قرآن یوں کہتا ہے حالانکہ انہوں نے اس میں بعض باتیں اللہ اور اس کے رسول پر کھلا جھوٹ ہوتا ہے نہ انہوں نے قرآن میں ایسا کو پڑا ہوتا ہے نہ ایسا کو بیان ہوا ہوتا ہے لیکن ہمارے سے چلتا ہے لیکن اب ایسا ہی گھر والوں سے گھر پوچھا جائے بی بی بچوں سے پوچھا جائے ماباب سے پوچھا جائے کہ اگر آپ کا یہی گھر کا فرد آپ کو یہ کہے کہ مجھے امریکہ کے اندر جوب ملی ہے اور اتنی اتنی سیلیری ملے گی اتنا الانس ملے گا لاکھوں روپے گھر میں میں مہینے کے بھیجوں گا اس وقت ان کا کیا ریپلائے آئے گا نہ ان کو بچے یاد آئیں گے نہ بچوں کی تربیت یاد آئے گی نہ بی بی کو اپنے حقوق یاد آئیں گے نہ ماباب کو اپنی ذمہ داریاں یاد آئیں گے یا بچ جا تیرا ویزا کا بارہ ہے بچ جا بلکہ حتی کہ بچہ یہاں بگڑ بھی رہا ہوتا ہے نا تب بھی احساس نہیں ہوتا بحرین میں میرا بیان تھا بہت سارے غیر بلکی وہاں پر آباد ہیں ان سے بھی یہی موضوع پر بیان ہوتا کہ یار یہ بتاؤ کہ کیا ہماری یہی ایک ذمہ داری ہم خالی بی بچوں کو پیسے بھیج دیں گھر والوں کو پیسے بھیج دیں بچہ بگرتا تو بگر جائے بچہ کوئی کوئی تربیت کا کوئی ہمارے ہی نہیں ہیں اب جب اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے نیکی کی دعوت کیلئے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مصروف کرتا ہے تو اس کو اس طرح کے تانے تنز اور تنکیر کا نشانہ بنایا جاتا ہے مگر ایسائی شخص دن رات کام کاجے مصروف ہے دولت کمانے مصروف ہے کبھی مرکز رولیہ لاہور جا رہا ہے کبھی اسلام آباد جا رہا ہے کبھی پینڈی جا رہا ہے اور یہ کم آ رہا ہے اور بہت محنت بائی بچے لگے بہت محنت کا طبی بچوں کے لیے گھر کا اتنا کیا ہے یہ گھر کا کیا لگتا ہے کیونکہ پیسے کم آگا دے رہا ہے تو یہ گھر والوں کو ذہن بنانا ہے کہ جب کوئی شخص دنیا کا مال کمانے کے لیے گھر میں وقت کم دے تو آپ کی آنکھوں کا تارہ اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کے کام کے لیے قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے مدنی کافلوں میں سفر کرنے کے لیے نمازیں پڑھنے پڑھانے کے لیے مسجد آباد کرنے کے لیے اجتماع میں اسلامی بائیوں کو لے جانے کے لیے وہ معاشرے میں موجود برائیوں وہ ختم کرنے کے لیے اگر وہ نیکی کے کاموں میں حصہ لیتا ہے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں حصہ لیتا ہے تو آپ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے اب ذرا سوچئے اپنی سوچ مسطد بنائیں میری بات پر غور کیجئے کہ یار یہ یوں کرتے ہیں تو ہم کچھ نہیں بولتے لاکھوں لاکھ نہیں شاید کروڑوں پاکستانی لاکھوں یا کروڑوں پاکستانی لاکھوں کروڑوں دیگر دنیا بر کے مسلمان یہ مختلف قومیں مختلف ملکوں میں آباد ہیں کہتے ہیں جتنے بنگلہ دیش والے بنگلہ دیش میں اتنی تعداد کے شاید بنگلی ملک سے باہر ہیں یہ کہتے ہیں تو دنیا بر میں اس طرح کے لوگ گھمتے پھرتے ہیں کماتے ہیں ان کو کوئی کچھ نہیں بولتا لیکن جب یہ اللہ کی راہ میں سفر کرے بارہ ماہ کے لئے سفر کرے وقف مدینہ ہونے کی بات کرے تیس دن کے مدنک آفلے میں سفر کی بات کرے سب یاد آجاتا ہے تو ایسا نہ کریں میں مانتا ہوں کہ حقوق جو فرائض واجبت حقوق ہیں ان کی ادائیگی ضروری ہے ان کا خیال لگنا ضروری ہے ان کو نان نفقہ ان کے خرچہ پانی کھانے پینے کی چیزیں دے تو ضروری ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا غار میں عبادت کرنے کے تشریف نہیں لے جاتے تھے خطیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سامان لے کر پہنچتی تھی وہاں کھانا ہوتا تھا اناج ہوتا تھا پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جاتے تھے تو گھر میں پیچھے راشن ڈال دیتے تھے کھانا پینا ہو جو بینے ضرور کی چیزیں ڈال دیتے تھے کیا صحبہ اکرام علیہ وردوان نے اس طرح سفر نہیں کیے مختلی مواقع کے اوپر تو کیا ان کو گھر کے حقوق کا پتہ نہیں تھا جتنے بڑے بڑے علامہ مشایخ ہمارے گزرے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے سفر کیے تو کیا ان کو گھر کے بی بچوں کو حقوق کا پتہ نہیں تھا وہ اپنے حقوق ادا کرتے تھے ایسا تو نہیں کہیں وہ حقوق ادا نہیں کرتے لیکن دین کی خدمت کی شریعت پر عمل کیا قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا عالی میں بہا عمل بنے بفتی بنے کیا کیا نہیں بنے تو گھر والوں کو چاہیے کہ اپنی یہ سوچ بنائیے کہ اپنے گھر والوں کو اگر اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لئے وف سکتا ان کو وقت میں گنجائی دے سکتے ہیں تو آپ سبر کریں سبر کریں ان کے پیچھے ان کے گھر کا خیال لکھیں ان کو ٹینشن دینے کے بجائے ان کو اور حوصلہ آپ ضائع کرے گا ہمیں نا ایک تو یہ بات دوسری بات گھر میں مدنی ماحول بنانے کے تو اس میں انیس مدنی پھول امیر علیہ السننت میں ہمیں عطا فرمائیں اگر دعوت اسلامی کی عطا کرتے ہیں انیس مدنی پھولوں پر عمل کرے اپنے کردار اور اخلاقیات کے ساتھ عمل کرے اور اگر بالفرض اس طرح کے کسی کام میں گھر میں ریزسٹ یا رکاوٹ پیدا ہوتی ہے میرا مشور آئی ہے کہ لڑائی جھگڑا ہرگز نہ کرے کیونکہ بعد اوقات ہمیں سمجھانا نہیں آتا ہم لڑتے ہیں اور لڑنا خود ہی ہماری مطلب کہ وہ تربیت کے خلاف جس کی تربیت ہوگی نہ وہ یوں گھر میں لڑے گا جھگڑے گا نہیں وہ نرمی پیار اور محبت سے رہے گا اس کو سمجھ جائے گا کہ اس بیچارے کی تربیت نہیں ہے اس کی ذہن نہیں بناوا اب وہ ذہن بنانے کے لیے شفقت اور محبت کے طور پر کوشش کرے گا میں اس موضوع پر بھی یہی مشورہ دوں گا کہ گھر کے امن کو تباہ و برباد کوئی بھی نہ کرے گھر میں پیار اور محبت اور اتفاق کو رکھیں جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ ذہن نہیں ہے وہاں ذہن بنانے کے لیے وقت لیں اور تربیت کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک نیک دن آپ کی آنکہ ٹھنڈی ہوں گے واللہ تعالی عالم و رسول عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وسلم صلوہ للحبیق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ عزب جزا فرما رہے ہیں کہ گھر میں بی بی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش ہیں اور ان کی بد اخلاقی کو صبر برداشت کریں تو جیسے زشان بھائی نے کہا جوینٹ فیملی میں رہتے ہیں تو والدہ کہے گی کہ تو جورو کا غلام ہو گیا بی بی کو کچھ بولتا ہی نہیں ہے اس طرح سے معاملہ چلتے ہیں تو اس کا کیا کریں دنیا بولے گی پہنے جورو کا غلام ہو جانا بی بی کا غلام ہونا تو لکھا ہوا ہے لیکن بی بی کا غلام کس کو کہتے ہیں حالانکہ حدیث میں نے بیان کی یعنی بی بی کا غلام ہلاق ہوا تو اب یہ بی بی کا غلام کون یہ تو ہم قرآن حدیث سے سیکھیں گے شریعت جو ہم کو کہیں گے یہ تو ہم گھر والوں کو بھی میں سنا رہا ہوں کہ بی بی کا غلام کون جب بندے نے بی بی کی خواہشات میں اس کی اطاعت کی تو وہ اس کا غلام بن گیا اور ہلاق ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے عورت کا مالک بنایا لیکن اس نے عورت کو اپنا مالک بنا لیا تو ایسی صورتحال تو ایسی نہیں ہے نا یہاں کوئی مالک بنانا نہ بنانا تو ہے نہیں یہاں تو مطلب کہ اگر بلسار کے طور پر اگر بی بی کا سر میں درد ہو رہا ہے اور شوہر دو گولیاں نکال کے پانی لے کر اگر اس کے پلا دیتا ہے تو کیا یہ اس کا غلام بن جائے گا یہ تو گھر والوں کو سوچنا ہے کہ اس کی وہ تو مطلب یہ اپنی اخلاقی ذمہ داری پوری کر رہا ہے کہ اگر یہ پانی پلا دیتا ہے بلکہ اگر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اگر بی بی کو پیاس لگی ہے آت تک ہی آپ کو مارا کلاس پلا چکی اگر آپ اٹھا کر ایک کلاس اس کو پلا دو گے اچھی نیتوں کے ساتھ کترے کترے پر نہیں کیا ملیں گی اس کا دل الگ خوش ہوگا اس کی دل جو ہی الگ ہوگی اولاد کی تربیت بھی تو اس میں ہو رہی ہے یہ الگ بات ہے کہ ماں کھاٹ پر پڑی ہوئی ہے بیمار بیچاری خواہ سریع ہے اس کو پوچھتا نہیں ہے اس کی خدمت کرتا نہیں ہے اور بی بی گاگے بھی جو گھمراہ ہوتا ہے یہ تو کسی صورت میں بھی اس کے پر انگلیاں اٹھیں گی کہ ماں باپ کی تو خدمت کا حق اپنی جگہ پر موجود ہی ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا ماں باپ کی دل آزاری کرنا اور ماں باپ کی خدمت میں کوتائی کرنا اور پھر ان کے سامنے پھر وہ ون وی ٹریفک چلانا تو یہ تو پھر ماں باپ کے دل میں بھی اس کے لئے پھر وہ منفی خیارات پیدا ہوں گے اگر ان کا دل جو ہی کا جذبہ ہے تو خالی دل جو ہی کا جذبہ اپنی بی بی کے لئے کیوں ہیں اس کی زیادہ دل جو ہی کا حق دار تو اس کے ماں باپ ہے تو ماں باپ کے ساتھ بھی تو حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے ماں باپ کی خدمت کرتا رہے ہیں یعنی اعتدال اعتدال کا انداز اختیار کرے جہاں پر اس کی بی بی کی دل جو ہی اس کے حقوق ادا کرنے کے بار ہی آتی ہے وہاں کوتائی نہ کرے اور جہاں ماں باپ کی دل جو ہی اور ان کے حقوق کی ادائی کی جگہ آئے وہاں کوتائی نہ کرے تو کیوں اس کو کوئی مطلب کہ بی بی کا غلام کہے گا اور پھر لوگوں کی باتوں پر کب تک ہم بڑھ رہے ہیں لوگوں کی باتیں بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں لوگوں کے پیچھے چلو گے نہ تو کچھ نہیں کر سکو گے میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک باپ اور بیٹا گدہ پر سواری کر کے جا رہے تھے گدہ سواری کے لئے استعمال ہوتا تھا پہلے دونوں گدہ پر بیٹھ کے جا رہے تھے کسی شخص سے دیکھا کیسے ظالم لوگ ہیں دونوں گدہ پر چڑے ہوئے ہیں بیچارہ گدہ کتا تھک جائے گا دونوں نے سن لیا تو کام کیا کرے بیٹے نے کہا اب بڑے ہو آپ سوار کرو میں پیدہ چلتا ہوں ٹھیک ہے بیٹا باپ گدہ پر بیٹھ کیا بیٹا پیدہ چلتا ہے آگے تو کسی نے کہا کہ عجیب ظالم باپ ہے بیٹے کو دوپے چلا رہا ہے کتا کتا سوار ہو کے جا رہا ہے وہ طریق ہے اپنے گئے آپ کیا کر رہے لوگ تو باتیں کر رہے بیٹا ایک کام کو ٹو بیٹے جب میں پیدہ چلتا ہوں ٹھیک ہے آگے جا گیا ایک اور آدمی نے گئے عجیب بے غیرت اولاد ہے باپ کو دوپے چلا رہا ہے خود گدے پر سوار ہو کے جا رہا ہے بیٹے نے کہا اب باپ لوگ باتیں کر رہے ہیں کیا کروں اب کیا کر رہے بیٹے چلتے ہیں پیدے کو لے گا چلتے ہیں دونوں پیدے چلنے لگے آگے کسی اگر کہا جی بے خود گدہ ہے پھر بھی پیدے چل رہے ہیں دون ہوئے سے بگرے خود گدے کو اٹھا لیا گدے کو اٹھا کر چلتے ہیں اب جو لوگوں نے ان کے بارے میں کہا وہ سب کی جب چلتے ہیں تب وہ گدہ ہی اٹھائیں گے تو یہاں لوگوں کو باتیں کرنے دیں لوگ باتیں کرتے رہے دیں سنو تو برا بیان مدی چینل پر چلا تھا مقتد المدینہ پر بھی اس لیے ملتی ہے لوگ کیا کہیں گے تو لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے اخلاق اپنے کردار اپنے گھر کے ہم انہوں سکون کو برباد نہ کریں اور سوچ اور سمجھ سے کاملے کہ لوگوں نے آ کر اس کا گھر چلانا نہیں ہے اس کا گھر اسی نے چلانا ہے لہذا اب اتدال سے کاملے اور اس طرح لوگوں کی تنس تانہ تنقید کو سامنے رکھ کر اپنے گھر کے سکون کو تہبالہ نہ کریں وَاللہُ تَعْلَىٰ عَلَمُ وَرَسُولُ وَعْلَمُ عَزَّ وَجَلَّ وَصَلَىٰ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَمُ صَلُّوَ لَلْحَبِيبِ صل اللہ تعالی علی محمد بی بی کے معاملے میں البتہ یہ ضرور اپنے سامنے رکھے کہ سرکار صل اللہ تعالی علی وآلی وسلم اشارت فرمائے عورت پسلی کی طرح ٹیڑی ہے اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے لہذا اسے چھوڑ دو اور ٹیڑے پن کی حالت میں ہی اسے فائدہ اٹھاؤ اس میں عورت کے اخلاق کا سوارنا بھی ہے کہ بھئی اس کا یہ جو ٹیڑا پنے اسی میں سے فائدہ اٹھاؤ اور اسی میں اس کی اخلاق کو سوارنے کی کوشش کرو اور ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ اگر تم اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو توڑ دو گے اور اس کا ٹوٹنا طلاق ہے لہذا اب عورت کا نیچر چوکے ہمیں سمجھا دیا گیا ہے اب عقل مند مرد وہی ہے جو عورت کے نیچر کو سامر رکھ کر چلے یعنی یہاں تک روایتوں میں آیا ہے کہ اس کے ساتھ تم کتنا ہی کچھ کر لو نا آخر کہ یہ بولے کہ تم نے یہاں تک میری لئے کیا کیا ہے ایسا اس وقت گھومے گی سارا دو دیلتی ہے دو منٹ سارا دو دے گی لیکن اب چکے پہلے سے مائنڈ بنا ہوا ہے کہ یہی ایسا بولتی ہے تو جب یہی ایسا بولتی ہے ختم ہوگے بعد انسان دکھ اٹھادہ اپنی توقعوں کے ٹوٹنے پر اب جیسا آپ یہاں ہیں تو آپ نے میرے سے متعلق جو توقع کی ہوگی اگر میں اس توقعوں کے خلاف چلوں گا تو آپ کا دل ٹوٹے گا میں نے آپ کے بارے میں جو توقع کی ہوگی اگر آپ میری توقعوں سے ہٹو گئے تو میرا دل ٹوٹے گا جب انسان کی توقعوں ٹوٹتی ہے نا اس کے مطابع اس کا دل ٹوٹتا ہے تو توقعات limited رکھیں چتنی محدود توقع ہوگی نہ اتنا صدمہ کم سے کم ہوگا ونہا پھر صدمہ زیادہ ہوتا ہے اور یہ زمان ایسا ہے کہ اس وقت توقعوں کمی رکھنی چاہیے بہت برا حال ہے نفسہ نفسی کا دور ہے اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیں نصیب فرمائے آمین بجائین نبی جلمین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوہ علیہ وآلہ وسلم شادیوں میں مت گناہ نہ دان کر خان بربادی کامت سامان کر خان بربادی کامت سامان کر سامان کر